سلطان کی کیا کہانی ہے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی پلاننگ میں تو دونوں ساتھ تھے لیکن اچھانک سے کیا ہو گیا میں اکیلے میں اس سے بات کرتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو بتا دے گا ادائیگا تو نہیں لیکن پوچھنا تو پڑے گا ورنہ اماد اسے گھر سے نکال دے گا ایک بات تو بتائیں اماد اگر اسے گھر سے نکال دے گا تو اس سے آپ کو کیا اتراز ہے اتراز تو نہیں لیکن بغیر بات کی تحت تک پہنچے ہوئے کوئی فیصلہ لینا اقل مندی نہیں ہوگی بس ایک وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ ہو جیسے میں تمہارے ساتھ ہوں ماما میں آپ سے کہتا تھا نا کہ آپ مامو کی باتوں میں نہ آئیں اصل میں وہ آپ کو یوز کر رہے تھے اور میں اسے اپنا بھائی سمجھ کے اسے ہر بار ڈسکس کرتے رہی اس پہ ٹرسٹ کرتے رہے لیکن وہ بھی وہی سب کرتے رہے جو آپ چاہتی تھی تم جو پرو تمہیں تو بس اپنی بھڑاس نکال نہیں ہوتی ہے ماما میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے روم کے ڈروار سے میڈیسنز نکال لی تھی آپ بتائیں جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو کون آپ کو میڈیسنز لا کے دیتا تھا میڈیسن تو مجھے اکثر سلطان بھائی کھلایا کرتے تھے سن لیا تم نے لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ مامو کیوں ماما کا ذہنی سکون خراب کرنا جاتے تھے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا پلیز تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو سکتی ہو بھائی کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان سر در سے بھٹا جا رہا اور تمہیں اپنی انویسٹیگیشن کی پڑی ہوئی ہے پہلے بھوچے تو جان لینے دو کہ کہ اس نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا اس نے ایسا ہاں آپ سمجھ آ گیا کہ وہ وہ کیوں کر رہے تھے یہ سب کچھ کیا سمجھ گئی آپ اپنے بیسنس میں تمہارے ڈیڈی سے انویسٹمنٹ کروانا چاہتے تھے اور اسے ڈر تھا کہ کہیں میں آزاد حسین کو منع نہ کر دوں کیونکہ اس کی پرانی ساری ہسٹری تو میں جانتی تھی نا اس لیے مجھے پہلے سے ہی شک تھا وہ صرف ماما کو اور ڈیڈی کو ہی اعتماد میں لے رہے تھے اور مجھے اوپر اوپر سے بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے نہیں میرا نہیں خیال تمہارے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں کیونکہ میں اس گھر میں غیر ضروری خیال کی طرح جو رہ رہی ہوں تو اس گھر کا ہر فرد ہی چاہتا ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤ تم نے بلکل ٹھیک سمجھے کیونکہ خیال خود ہی آتے ہیں اور خود ہی چلے جاتے ہیں ہر بات میں نگیٹیف پہلو ڈونتی ہے چھوڑو بیٹا اسے ویسے تمہاری لائی ہوئی میڈیسن سے میں کافی ریلاکس فیل کر رہی ہوں ماما ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ انیشل سٹیج ہے اب بہت جل ٹھیک ہو جائیں گی ہم کافی کافی بہتر تو محسوس کر رہی ہوں میں آپ بلکل ٹھیک ہیں ماما تینکیو آماد بیٹا میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون ایک آپ ہی تو ہیں ڈاڈ تو ہمارے زندگی میں ہی دوسری بی بی کو پیارے ہو گئے پلیز آماد ایسا نہیں کہتے کچھ بھی ہو وہ ہیں تو تمہارے ڈاڈی نا میں چینج کرنے جا رہا ہوں ماما ہمسرور ہیں یا جان کے گئے کررہ ہیں ارے میری کیا مجاد کہ میں آپ کو اگنور کروں باتوں میں تو آپ کی جیت جاتے ہیں یہ بتائیں میری یاد نہیں آرہی آپ کو یاد کرنا نہیں پڑتا یاد تو آتی رہتی ہے تو پھر فون کیوں نہیں کیا آئے بھی نہیں اور ملنے کا بھی نہیں کہا اپنے مجھے وہ ایچولی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس اسی میں پریشان تھا لیکن تم فکر مت کرو میں بہت جل تمہیں ماما سے ملوانے لے کیا ہوں گا میں انتظار کر رہی ہوں کہ ہم جل سے جل ساتھ ہوں میں ابھی یہی چاہتا ہوں آپ کی بیوی یہی ہے کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بحث کر کے گئی ہے بس حیرت کی بات ہے اپنے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے بول رہی تھی کہ میں تو اس گھر میں غیر ضروری خیال کی طرح ہوں کیا مطلب میں بھی کہتے کہتے رک گیا کہ غیر ضروری کردار کی طرح بھی ہو تم موسیقی 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 موسیقی